نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل نقوی اس وقت ایک پڑی خبر آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں جی ہاں سلمان رجدی کے بارے میں یہ خبر ہے کہ سلمان رجدی نے آتمہتیا کر لی ہے یہ خبر آج صبح سے سوشل میڈیا کے ایک نیشن وائس چینل کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ واجب قتل سلمان رجدی نے آتمہتیا کر لی ہے اور صاف طور پر ہیڈنگ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ سلمان رجدی کے قتل کا فتوہ ایران کے بڑے لیڈر آیت اللہ خمینی نے دیا تھا جی ہاں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا جاننا ہوگا کہ سلمان رجدی کون تھا اس کے قتل کا فتوہ آیت اللہ خمینی نے کیوں دیا تھا سلمان رجدی نے مسلمانوں کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام تھا سیٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات اس کتاب میں سلمان رجدی نے مسلمانوں کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی اور جب یہ توہین نامے اس کتاب پوری دنیا میں پھیلائی گئی سلمان رجدی کے ذریعے تب ہی اس کتاب سے پوری دنیا کے شیعہ اور سنی کے بیچ جو اتحاد ہے جو ایکتہ ہے اور جو بھائی چارہ ہے اس کو خطرہ محسوس ہونے لگا تب ہی ایران کی سرزمین سے ایک بڑا چہرہ اس مہم کو لے کر کھڑا ہوا کہ سلمان رجدی کے خلاف قتل کا فتوہ دے دیا گیا جی ہاں آیت اللہ خمینی نے سلمان رجدی کے خلاف قتل کا فتوہ دیا اور پوری دنیا کے شیعہ اور سنی کے بیچ کا جو اتحاد ہے اسے قائم رکھنے کے لیے یہ فتوہ پوری دنیا کے شیعہ سنی نے مانا اور اس فتوے کے بعد تمام لوگ پوری دنیا کے لوگ سلمان رجدی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور سلمان رجدی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے تب ہی سے یہی سلمان رجدی غائب ہو گیا لاپتہ ہو گیا اور انڈرگراؤنڈ ہو گیا آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سلمان رجدی نے آتمہتیا کر لی ہے ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھونٹی ہے لیکن آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ اس خبر کو اتنا شیعر کریں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ اس خبر کی پشٹی ہو سکے اور یہ بات تمام دنیا کے مسلمانوں کے سامنے آ سکے کہ وہی سلمان رجدی جس نے مسلمانوں کے رسول کی توہین کی اور ایک کتاب لکھی اس سلمان رجدی نے آتمہتیا کی یا نہیں کی وہ سلمان رجدی زندہ ہے یا مر گیا ہے آیت اللہ خمینی نے جب یہ فتوہ دیا نائنٹین ایٹی نائن فورٹین فیوری جہاں چہدہ فروری انیس سو نواسی کو یہ فتوہ آیت اللہ خمینی کی طرف سے آیا تھا جس میں سلمان رجدی کے قتل کا فتوہ دیا گیا تھا سلمان رجدی کے قتل کا فتوہ آیت اللہ خمینی نے چہدہ فروری کو دیا تھا اور اسی کے بعد پوری دنیا کے شیعہ اور سنی کا جو اتحاد تھا وہ باقی رہا وہ بچ گیا لیکن اب سب سے بڑی خبر اس وقت آپ تک جو پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان رجدی کا قتل تو واجب ہے مسلمانوں پر کیونکہ یہ فتوہ آ چکا ہے اور مسلمانوں نے مانا بھی ہے لیکن اس خبر کی پشتی جب تک آپ نہیں کر لیتے تب تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے کہ سلمان رجدی کے بارے میں جو یہ خبر چل رہی ہے کہ اس نے آت مہتیا کر لی ہے یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے تب تک دیکھتے رہیے آئینین چینل